جمہوریت ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے کیس پر کوئی وزیر بیان ماضی نہیں کرے گا وزیر مملکت برائے داخلہ شہری آر آفریدی کی سپیم کورٹ کو یقین دہانی سابق صدرہ سے فلی زرداری اور فریال تالپور کو جناب جمع کرانے کے لیے ایک ہفتے کی محلت مل گئے اپنے موقع کو بتا دیں ان کے ساتھ انصاف ہوگا کسی کے ساتھ زیادتی یا ناانصاف ہی نہیں ہونے دیں گے عدالت کے نظر میں کوئی بدگمانی نہیں عدالت کو سیاسی معاملے میں فریق نہ سمجھا جائے چیف جسس کا فاروق نائک سے مقالبہ پیپس پارڈی کے چیئرمن بلاول بھوٹو زرداری کی کراٹی میں علی رتابدی کے گھرامت اہل خانہ سے تازیت کہا قتل پر افسوس ہوا انصاف پراہم کریں گے سیاست دانوں میں رکم کی تقسیم کے تھوست شواہد دستیاب نہیں ایف آئی اے کی اثر خان کیس بند کرنے کی سفارش یہ کیس ہی نہیں بنتا چیف جسٹس کے ریمارکس جسٹس ایجازال احسن نے کہا اقباری خبروں پر سزا نہیں دی جا سکتی سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت ایک ہفتے کے لیے ملتوی ازخر خان کے کانونی ورسہ کو نوٹس جارے شہباز شریف کی چیرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تائناتی کے خلاف کیس کی سماعت جب تک وہ مجرم ثابت نہیں ہوتے بے قصور ہیں صرف سپیکر اسمبلی فیصلہ کر سکتے ہیں کس ملزم کو بلانا ہے کسی نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اثر منولا کے ریمارکس سابق وزیراعظم میاں نواز شریف سے ایک اوٹ لکپت جیل میں مریم نواز کی ملاقات ڈیڑھ گھنٹے تک سیاسی امور سمیت اہم معاملات پر گپتگو مریم نواز باپ کے لیے گھر کا کھانا کپڑے اور ڈرائے فروٹس بھی لائیں نیپ کی فلیکشپ ریفنس کا فیصلہ چیلنج کرنے کی تیاریاں فلیکشپ کے لیے رکم سابق وزیراعظم پاکستان نواز شریف نے ادا کی عدالت اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی ہل نیٹرل سے رکم حاصل کرنا تسلیم شدہ حقیقت ہے نواز شریف کو شک کا فائدہ دے کر بری کیا حسن اور حسین نواز اشتہاری ملزم رہیں گے احتساب عدالت نے فلیکشپ ریفنس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا بلوچستان کے تین سابق وزرائے آلہ دو سابق سپیکرز کے خلاب بھی کرپشن کیسز کھل گئے بیس سے زائد ارہ کین اسمبلی اور بیورو کریٹس کے خلاب بھی تحقیقات شروع نیپ کا کہنا ہے سوبے میں اربو ربے کی ارازی کی غیر قانونی الارٹمنٹ بھی سامنے آ گئی وزرالہ سن سے ویانہ میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان کی ملاقات کراجی کے لیے سیٹی پلاننگ کے شعبے میں آسٹریہ کی مہارت سے فائدہ اٹھانے ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے شعبے میں مل کر کام کرنے پر اتفاق مراد علی شاہ کا کہنا ہے کراجی میں علامتی طور پر ٹراؤنگ چلانے کا پلان کر رہے ہیں وزیرالہ سنٹھ کے مشیر مرتضہ واہب کا کہنا ہے پاکستان بیپلز پارٹی کے ساتھ بڑی سازشیں ہو چکی ہیں ماضی میں سازشیں ناکام ہوئیں اب بھی ناکام ہوگی تحریک انصاف والے الزام تراشی کرتے ہیں پھر یوٹن لیتے ہیں آنے والے دنوں میں بھی مزید یوٹن لیں گے آرمی چیف جنرل کمر جاوید بادوا سے سعودی نائم مزیر دفاع کی ملاقات خطے کی سیکیوریڈی صورتحال اور عالمی عمور پر تباگلے خیال بلوچستان اسمبلی کے پی بی چھبیس میں زمنی انتخاب کے لیے پولنگ ختم ہونے میں دو گھنٹے سے بھی کم وقت باقی رہ گیا پولنگ اسٹیشن پر ووٹرز کی تعداد کم کراسی میں پھر گیس کا بہران کہیں گیس غائب کہیں پریشر کم گھریلو سارفین کو شدید مشکلات کا سامنا سن میں سی این جی اسٹیشن کو گیس کی سپلائے منگل کی صبح آٹھ بجے تک محطل کر دی گئی روپے کی گدر میں مسلسل کمی سے ہونڈا کار کمپنی پاکستان نے گاڑیوں کی قیمتیں بڑھا دی اٹھارہ سوسی سی کار کے قیمت دو لاکھ پچیس ہزار روپے بڑھ گئے تیرہ سوسی سی کار ایک لاکھ پچیس ہزار روپے مہنگی کراچی عزیز آباد کے قریب فائرنگ سے کم سی کا ملازم شفیق جان بہاک ہو گیا آج جائے وہ قواسین نائن ایم ایم پسٹول کے خال ملے پولیس اور رینجرز کی تحقیقات شروع حیدر آباد میں چپس کھانے سے بچے کی حلاکت کی تحقیقات جاری فو پوائنٹ سین نمونے ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری بھیجوا دیئے گئے تین ذرہ حراست افراد سے تفتیر بائی بائی دو ہزار اٹھارا وولکم دو ہزار انیس میرے اوکیا نیوز کے ملک ساموہ میں نئے سال کا آغاز بارہ بچتے ہی پورا ملک بلوشنیوں میں نہا گیا نیوزیلینڈ کے شہر آکلینڈ نیو یارک تائم سکوائر اور سگنی ہاربر میں بھی آتش بازی اور جشن کی تیاریاں مکمل موسیقی پاکستان میں دو ہزار اٹھارا کا سال کئی پیاروں کو اپنوں سے جدہ کر گیا مولانا سمی الحق سابق رکنے سیملی علی رتابدی بیگم کنسون نواز معروف وکیل آسمہ جہانگیر اداکار قاضی واجد اداکار علی اجاز اور سابق اولمپین منصور احمد دنیا سے رخصت ہو گئے سال دو ہزار اٹھارا کسی کے لیے اچھا رہا کسی کے لیے بورا عام انتقابات جیت کر امران خان پاکستان کے بائیس وے وزیراعظم منے سابق وزیراعظم نواز شریف مریم نواز کو جیل جانا پڑا شہباز شریف خاجہ ساد رفیق سلمان رفیق سمیت کئی رہنماؤں کو پکڑا گیا نیوئیر نائٹ ضرور منائے مگر ہلا گلا کرنے کی اجازت نہیں کراچ میں وان میلرز کے خلاف سخت کاروائی کا فیصلہ ہوائی فارنگ اور سمندر میں نہانے پر پابندی آئے لاہور میں بھی منسلوں کو روکنے کے لیے خصوصی فورس تیار مال لورڈ جے لورڈ کنال روڈ سمیت اہم شہراؤں پر لگیں گے ناکے منگلہ دیش میں خون آشام انتقابات میں حسینہ واجد کی عوامی لیگ کامیاب تین ساؤس سیٹوں پر برطری اوپوزیشن انتقابی نتائج مسترد کر دیئے اور تشدد واقعات میں سترہ شہری حلاق ہو گئے طالبان کا افقان حکومت کے ساتھ براہرات مذاکرات کرنے سے انکار امریکی نمائندگان سے بات چیت پر رازم میں ہوں فروا وحید ہیڈ لائنز آپ نے جانی بلٹن میں آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری کراچی میں مقتول علی رضا عبدی کے گھر پہنچے اور بلاول بھٹو زرداری نے علی رضا عبدی کے اہلے کانا سے تازیت کی اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سندھ حکومت کو بازے کہا ہے کہ مجھے علی رضا عبدی کے کافل چاہیے علی رضا عبدی کا قتل ایک سازش ہے اس طرح کی سازشوں سے ہم نمٹ لیں گے میڈیا سے گفتگو میں نے کہا کہ کراچی کو مصبت سیاستدانوں کی بہت ضرورت ہے سیاستدان عمام کی نمائندے ہوتے ہیں آتف علی زرداری اجازت دیں تو ایک ہفتے میں حکومت گرا دیں گے ان لوگوں کو ریاضی نہیں آتی میرے پاس 99 سیٹے ہیں آج ہمائے تازیت کے لیے سید علی رضا عبدی کا جو ٹریک انسیڈنٹ ہوا تھا میں سمجھتا ہوں کہ علی رضا عبدی صاحب کراچی کے لیے پاکستان کے لیے بہت سب پوزیٹیو انفلوانس تھا اور پوزیٹیو لی سیاست کے لیے کانٹریبیوٹ کرتا تھا نوجوان تھا سیاست میں اور اپنا کددار وہ ایک شاندار کددار تب وہ اصولوں پہ کھڑا ہوتا تھا اگر اصولوں پہ ہمیں ڈیفینڈ کرنا پرتا تھا تو ہمیں بھی ڈیفینڈ کرتے تھے کسی وہ کو ڈیفینڈ کرنا پرتا تھا کسی وہ کو بھی ڈیفینڈ کرتا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت 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 بڑا نقصان ہوا ہے کراچی کی سیاست کے لیے خاص طور پہ اس لیے کراچی کو اس قسم کے پوزیٹیو سیاستدانوں کو خاص طور اس وقت پہ بہت ضروری ہے جو اصل سیاستدان ہوتے ہیں جو ارگانک سیاستدان ہوتے ہیں جو اپنے عوام کو ریپریزینٹ کرتے ہیں اپنے عوام کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اور ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے اور ابھی خاندان سے بھی بات کر رہا تھا اور انہوں نے ریکویسٹ بھی کیا کہ ہمارا جو انویسٹیگیشن ہے اس پہ بھی فوکس ہو اور ایک جوڈیشل کمیشن کے لیے بھی ریکویسٹ کیا ہے یا کسی کسیم کمیشن کا ریکویسٹ کیا ہے تو ان دونوں باتوں کا میں سی ایم صاحب سے آپ صاحب سے بات کرنے کے بعد اسے بات کروں گا اور انشاءاللہ اس پہ بھی کام ہوگا لیکن ایوانٹو ریٹریٹ کی بہت افسوسناک واقعہ ہے نہیں ہونا چاہیے تھا اور جو پورا لو ان اورر سیچویشن ہے کراچی میں میں سمجھتا ہوں سی ایم صاحب کو سختی پر دیکھنا پڑے گا بلوتستان کے تین سابق وزرائیالہ دو سابق اسپیکرز کے خلاف بھی کرپشن کیسز کھل گئے ہیں بیس سے زائد ارکان اسیملی اور بیاروکریٹس کے خلاف بھی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں نیب کا کہنا ہے کہ صوبے میں اربوں روپائی کی ارازی کی غیر قانونی الارٹمنٹ بھی سامنے آ گئی ہے پہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں بلوتستان کے تین سابق وزرائیالہ دو سابق سپیکرز کے خلاف بھی کرپشن کیسز کھل گئے ہیں بیس سے زائد ارکان اسیملی اور بیاروکریٹس کے خلاف بھی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں نیب کا کہنا ہے کہ صوبے میں اربوں روپائی کی ارازی کی غیر قانونی الارٹمنٹ بھی سامنے آ گئی ہے سپریم کورٹ میں جالی بینک اکاؤنٹس کیس کی سامات ہوئی چیف چیسٹس نے رماغ تیئے ہیں کہ جی آئی ٹی نے خطل کر اختیارات سے تجاوز کیا وزرائلہ کا نام ای سی ایل میں ڈال کر ان کی سیاسی کریئر کو دعو پر لگایا گیا ہے چیف چیسٹس پاکستان نے احسان صادق کو کہا کہ کیوں نہ میں آپ کا نام بھی ای سی ایل میں ڈالوا دوں جی آئی ٹی نے خطل کر اختیارات سے تجاوز کیا چیف چیسٹس پاکستان کا کہنا ہے کہ سندھ میں گورنر راج نہیں لگنے دیں گے عدالت نے ای سی ایل میں نام ڈالنے پر نظر سانی کا حکم دے دیا چیف چیسٹس نے رماغ تیئے کہ سندھ میں گورنر راج لگا تو اسے اڑانے میں ایک منٹ لگے گا رپورٹ کی بنیاد پر صوبائی حکومت نہیں گرانے دیں گے کہیں بھی جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے ہم خبر سے آپ کو آگا کرے ہیں سپریم کورٹ میں جالی بینک اکاؤنٹس کیس کی سماد ہوئی چیف چیسٹس نے رماغ تی ہیں کہ جی آئی ٹی نے خط لک کر اختیارات سے تجاوز کیا ہے وزیراعلا کا نام ای سی ایل میں ڈال کر ان کا سیاسی کریر داؤ پر لگایا گیا ہے چیف چیسٹس پاکستان نے احسان صادق سے کہا کہ کیوں نہ میں آپ کا نام بھی ای سی ایل میں ڈالوا دوں جی آئی ٹی نے خط لک کر اختیارات سے تجاوز کیا چیف چیسٹس پاکستان کا کہنا ہے کہ سندھ میں گورنر راج نہیں لگنے دیں گے عدالت نے ای سی ایل میں نام ڈالنے پر نظر ثانی کا حکم دے دیا چیف چیسٹس نے رماغ تی ہے کہ سندھ میں گورنر راج لگا تو اسے اڑانے میں ایک منٹ لگے گا ریپورٹ کی بنیاد پر صوبائی حکومت نہیں گرانے دیں گے کہیں بھی جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دیا جائے گا پی بس پارٹی رہنمال عطیف خوصہ کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا فیصلہ عام و تعدہ آپوزیشن کرے گی پارلیمنٹ کے اگلے سیشن سے پہلے لاحے عمل تیار کر لیں گے انہوں نے کہا کہ چیئرمن سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک